ہندوستان اور فرانس کے درمیان باہر میں تعلقات کو مزید مستحقم کرنے کے لیے فرانس کے وزار دفاع نے پرائیم منسٹر نردر مدی سے نئی دیلی میں ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے پی ایم موڈی کو ہند فرانس تعلقات کی موجودہ نوویت کے بارے میں بتایا فرانچ وزار دفاع نے جمع کشمیر کی اولی فوجی اڈے پر دہشتگرد حملے کی مضمت کی اور دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہندوستان کا بھرپور ساتھ دینے کا تحقن دیا جبکہ پی ایم موڈی نے دونوں ممارک کے درمیان رائفل تیارے کی معاہدی کے دزنزولی کا خرم اقدم کیا ہند فرانس رائفل جیٹ تیاروں کے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے فرانچ وزار دفاع کل ہی ہندوستان آئے تھے انڈین ائر فورس نے حال ہی میں حاصل کردہ آسری میزائل ایم آئی سی ای میزائل کا کامیاب تجربہ کیا طویل فاصلے تک فضا سے فضا میں وار کرنے والی اس میزائل کو انڈین ائر فورس کی جدید تیارے میراج سے فائر کیا گیا یہ تجربہ ایک ایسے نشانے پر رکھیا گیا جو عام تیارے تھے کافی چھوٹا تھا اور کم بلندی پر پرواز کرتا تھا اس میزائل کے تجربہ سے ہندوستان بھی دنیا کے ان چند فوجی طاقتوں میں شامل ہو گیا ہے جو ناک دیکھنے والی نشانے پر بھی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ساتھی تجربے نے انڈین ائر فورس کو شدید صلاحیت رکھنے والی فوج ثابت کر دیا ہے امریکہ صدر بارک اوباما نے گیارہ سپٹمبر حملوں کے متاثرین کو سعودی عرب کے خلاف خانونی کاروائی کرنے کی اجازت دینے والے بل کی مخالفت کر دی ہے صدر بارک اوباما نے کہا کہ انہیں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہمدردی ہے لیکن اس بل سے امریکہ کے قومی مفادات متاثر ہوں گے خب لازمی سعودی حکومت نے بھی انتباہ دیا تھا کہ اگر امریکہ اس بل کو منظور کرتا ہے تو سعودی عربیہ امریکہ میں سرمایہ کاری سے دستبرداری اختیار کر لے گا سعودی عرب نے دو ہزار ایک میں ہونے والے اس حملے میں ملوث ہونے کی الزامات کو مسترد کر دیا گیارہ سپٹمبر دو ہزار ایک کو پندرہ افراد نے متعدد تیارہ ہائیچیک کر کے انہیں والٹریٹ سنٹر اور پنڈگان کی امارتوں سے چکرا دیا تھا جس کے نتیجے میں تقریباً تین ہزار افراد ہلاک ہو گئے تھے سیریا میں جنگ بندی کے معاہدے کی ناکامی کے بعد صدر بشار و رسط کے حامی افواج نے حلب میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں پر شدید بمباری کی ہے شامی رضاکاروں کے ادارے دی وائٹ ہیلمٹ نے کہا کہ روسی اور شامی تیاروں نے حلب میں باغیوں کے زیر خبزہ علاقوں پر بمباری کی ہے ایک امدادی کارکون نے ایک فضائی حملوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ حلب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مکمل تباہی ہے شامی حکومت نے فضائی حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ باغیوں کے پوزیشن سے دور رہیں حکومت نے مجد کہا کہ باغیوں کے زیر خبزہ علاقوں سے نکلنے کے لیے راستے کھلے رکھے جا رہے ہیں اور ان راستوں کو باغی اور عام شہری دونوں استعمال کر سکتے ہیں اے ایم فرنیچر ورکس آصف نگر جھرہ آپ کی پسند کا فرنیچر واجبی داموں پر گیارنٹی کے ساتھ اے ایم فرنیچر ورکس نائن فائی ون فائی ویو ڈبل ٹو ڈبل فور نائن فور اغوائے متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشنر زید راد حسن کے دفتر نے یمن میں شہریوں کی حلاکتوں پر گھری تشویش کا اظہار کیا سرکاری اداد و شمار کے مطابق مارچ دو ہزار پندرہ سے شروع ہونے والے اس مسلح تنازے میں چار ہزار افراد حلاق ہوئے ہیں اغوائے متحدہ کے مطابق گزشتہ ایک ماہ کے دوران دونوں ملکوں کی کاروائیوں میں ایک سو اسی عام شہری حلاق ہوئے ہیں انسانی حقوق کانسل کی ترجمہ نے یہ بھی کہا کہ اغسٹ میں سیویلین آبادیوں پر کیے گئے حملوں میں اضافہ ہوا تھا اور ان حملوں میں عورتوں اور بچوں کی حلاقوں کے ساتھ ساتھ خرید و فروخت کی مارکٹوں کی علاوہ عبادت کے مراکس کو بھی نشانہ بنایا گیا ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے امریکہ اور پر الزام لعایت کیا کہ وہ کرد جنگ جنگ کو ہتھیار فرام کرنے کا سلسلہ جاری رکھیے ہوئے ہیں نیویارک میں اقوائے متحدہ کی جنرل اسملی سے تقریر کرتے ہوئے ترکی صدر نے مجید کہا کہ امریکہ اگر یہ خیال کرتا ہے کہ وہ کرد جنگ جیوں کی مدد سے آئیس کا خاتمہ کر سکتا ہے تو یہ محس ایک مفروضہ ہے کیونکہ دہشتگرد گروپ دہشتگردوں کا کیوں کر صفایہ کریں گے ترکی کرد جنگ جیوں کو دہشتگرد خرار دیتا ہے ترکی صدر نے کہا کہ حالیہ دنوں میں دو امریکی جہازوں کے ذریعے کردوں کو اسلاح پہنچایا گیا ہے ایرانی صدر حسن روحانی کے مطابق ان کے ملک کے لیے یہ بات غیر اہم ہے کہ امریکہ کا اگلا صدر کون ہوگا روحانی نے اقوائے متحدہ کی جنرل اسملی کی سالانہ اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امریکی صدارت انتخابات میں کوئی دلچسپ نہیں ہے لیکن ان کی خواہش ہے کہ جو بھی صدر بنے وہ دیگر قوموں کی حقوق اور ان کی عزت نفس کا احترام کرے روحانی نے کہا کہ گزشتہ 38 برسوں کے دوران ایرانی عوام مختلف امریکی حکومتوں کے رویوں سے ناخوش رہے ہیں روحانی نے مزید کہا کہ اس طرح اعتماد کے شدید کمی پیدا ہوئی ہے یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں نیشنل از آف انڈیا کی اس خبرنامے کا مشاہدہ کرنے کے لیے آپ ہمارے واتس اپ نمبر 72-88-00-3366 کو اپنے واتس اپ گروپ میں شامل کریں اور اب دل ہمیں شکت کو دیں اجازت اے 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 م فرنیچر ورکس آسف نگر جھرہ آپ کی پسند کا فرنیچر واجبی داموں پر گیارنٹی کے ساتھ اے 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 م فرنیچر ورکس 9515224494 موسیقی